کیا ہو اگر گاڑی کی انسٹالمنٹ دینا روک دیں کیا ہوگا کہ اگر آپ گاڑی کہیں چھپا لیں اور انسٹالمنٹ دینا بند کر دیں اس صورت میں فائننس کمپنی کیا کچھ کر سکتی ہے کیا گاڑی کی کشتیں نہ دینے کی وجہ سے جیل کے دکھے کھا سکتے ہیں سعودی عرب میں یا گاڑی کی کشتیں نہ دینے سے آرام سے جان چھوڑ جاتی ہے کس صورت میں آپ کا ڈیفنس ہے کس صورت میں فائننس کمپنی کے ڈیفنس ہے آج ہم بات کریں گے فائننس کمپنیوں کے بارے میں جو انسٹالمنٹ پر گاڑیاں دیتی ہیں اور کس طرح کا ایگریمنٹ کرواتی ہیں بندے سے جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے انڈ تک لازمی اس کے اندر اے ٹو زی میں کوشش کروں گا کہ میں پورا پروسیجور آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام عمر حفیظ اوورسیز لہوری میں خوش آمدی ہے دو جی آج سب سے بڑا ایک سوال مجھے ملا کہ کس طرح یہ فائننس کمپنی ہے جو انسٹالمنٹ پر گاڑیاں دیتی ہیں یہ کس طرح کا ایگریمنٹ کرواتی ہیں بندے سے اس کے اندر کیا ایسی شرائط ہوتی جو خطرناک ہوتی ہیں اور کن شرائط کے اوپر جو ہے بندے کی تلافی ہو جاتی ہے جان چھوڑ جاتی ہے تو اسی موضوع کے پر آج بات کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ گاڑی لے تو آپ لازمی اس ایگریمنٹ کو پڑھیں پڑھ کے ان سے پوچھیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے مجھے اس کے بارے میں پورا بتایا جائے کہ اس کے اندر کون کون سی شرائط لکھی گئی ہیں دوسرے نمبر پہ اس میں کون سی ایسی شرائط لکھی جاتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ گاڑی جتنی بھی دیر جو ہے بندے کے پاس رہے گی وہ بھلے انڈ تک بھی وہ شرکہ چاہے تو وہ گاڑی چھین سکتا ہے بندے سے اور اس کو اٹھا کے مارکٹ میں بیچا جا سکتا ہے اس چیز کا انہیں پورا اختیار ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا صرف لاسٹ پیمٹ رہ گئی ہوتی ہے کب باری آتی ہے گاڑی اٹھانے کی جب وہ گاڑی کو گاڑی جو ہے اٹھا لیتے ہیں اور امپاؤنڈ کر دیتے ہیں اور کون سے وقت کون سا وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں گاڑی امپاؤنڈ نہیں کرتے ہیں صرف اس کے مالک کے خلاف ایکشن دیتے ہیں بس سب سے پہلا کام جو یہ کرتے ہیں نا یہ بندے کی خدمات بند کرتے ہیں منسٹری آف جسٹس میں کیس دیتے ہیں اور وہ جو ہے سرویسز بلوک کر دیتے ہیں کمیٹر باندھ ہو جائے بندے کا بندہ سفر نہیں کر سکتا کہیں کے بھی تو پھر اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بلوک لگ جاتا ہے نہ تجدید ہوتی ہے جو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ فریز ہو جاتی ہیں جو سم کارڈے ہوتی ہیں سم کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے نہیں سمیں نہیں لے سکتے ہر چیز کو بریک لگ جاتی ہے بالکل سب سے پہلا کام تو یہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اپنی شرطیں منواتے ہیں اور اگر پھر بھی بندہ نہ مانے تو پھر جا کے یہ گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی اس کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ آخری پیمٹ تک بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی لاس پیمٹ رہ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر وہ ان سے نہیں پے ہو رہی ہوتی تو آخری پیمٹ تک بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چھین کے بیچ کے پیسے کھا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پیسہ واپس نہیں کریں گے یہ انہوں نے سب سے جو مین جو بات ہے وہ یہ لکھی ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں گے انشورس کمپنی آپ کی بدل دیں گے فور ایکزمپل کہ آپ کی انشورس کمپنی ہے الجمیعہ یا مثال ہے کہ عبداللطیف جمیل آپ کا انشورس ہے وہ ہی عبداللطیف جمیل سے صحیح کرا کر دیں گے گاڑی لیکن انہوں نے ایگریمنٹ میں مینشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں بغیر بتائے اپنی انشورس چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ جب چاہیں گے کسی پرائیویٹ دارے کو آپ کی گاڑی کی انشورس دے دیں گے اور پھر وہ باہر سے کروا کے دے صحیح خدا نہ خاصتہ اگر گاڑی لگتی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے وہ باہر سے کرا کر دیں خود کر کر دیں اس چیز کے بارے میں ایگریمنٹ میں کوئی چیز مینشن نہیں ہوتی اس کے بعد جو چیز مینشن نہیں کی گئی ہوتی کہ کتنے پیسے اگر خدا نہ خاصتہ بندے کی اپنی گلتی ہے گاڑی لی مارنے میں اور وہ اپنی انشورس کمپنی سے جا کے کہہ رہا ہے کہ جی گاڑی میں آپ لوگوں سے صحیح کروانا چاہتا ہوں تو اس کی کتنی فیس ہے وہ فیس مینشن نہیں ہوتی اس کے اندر یعنی کہ وہ ان کی مرضی ہے وہ ہزار ڈالیں دو ہزار ڈالیں تین ہزار ڈالیں ہاں بتا دیتے ٹھیک ہے پڑتے وہی پیسے ہیں مثلا انہوں نے کہا دو ہزار لگے گا آپ کی گلتی کے پر دو ہزار لگے گا اور گاڑی آپ کی وقالے سے ٹھیک کروا دیں گے یعنی کمپنی سے ٹھیک کروا دیں گے تو پھر دو ہزار ہی پڑتا ہے لیکن اگر فاننسیل کمپنی پیچھے وہ انشورز کمپنی چینج ہو گئی ہے تو پھر کہانی چینج ہو جاتی ہے پھر ان کی مرضی ہے وہ جتنے مرضی پیسے ڈالیں اس کے بعد شروع میں جب بندہ گاڑی نکلواتا ہے نا ان سے تو پہلے زیادہ لوگ پانچ سال کی انسٹرولمنٹ پہ لیتے ہیں پہلے ڈائی سال تک تو انہوں نے گاڑی کو ہلانا ہی نہیں ہے وہ گاڑی نہیں لے کے جاتے ہیں اگر بندہ کشتے نہ پی کرے تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی ڈائی سے تین سال مکمل ہوتے ہیں پھر وہ بانے بانے سے گاڑی جو انہوں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے کہ گاڑی نہیں اٹھانے دیں ایشیر کے والے کو آپ نے کشتے پی کرتے رہنا ہے گاڑی نہیں اٹھا ہے کیونکہ گاڑی جب اٹھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو امپاؤنڈڈ فیس بھی ڈالتے ہیں وہ ٹو ٹرک جو ہے وینچ جیسے کہتے ہیں اس کی بھی فیس ڈالتے ہیں اور یومیاں بھی پیسے پڑتے ہیں کرایا پڑتا ہے اس کا تو ہوش کا تو جو ہے وہ پھر بہت دور نکل جاتی ہے بعد پھر وہ شرائط بھی بہت سخت منواتے ہیں گاڑی ایسے چھوڑتے بھی نہیں فائدے کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آخری جو لاس پیمٹ ہے اس کی بھی کشتے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آخری پیمٹ کی بھی کشتے ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر وہ پانچ ہزار ریال ایکسٹرا لیتے ہیں اگر آپ نے ڈیر سال یا ایک سال کی کشتے کی ہیں نا تو وہ پانچ ہزار ریال اپنا آن لیتے ہیں اس کے اندر فائننس کمپنی والے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ انشورس کس طرح کی انشورس کے اندر انشورس انکلوڈر نہیں ہوتی ہے لیکن انشورس جو ہے نا وہ کر کر دیتے ہیں بیچ میں انشورس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن چوئس ہوتی ہے بندے کے پاس کہ وہ بغیر انشورس کے لینا چاہتا ہے گاڑی انشورس کے ساتھ بغیر انشورس کے ان کشتوں کو کرنا چاہتا ہے لاسٹ پیمر کو کشتوں میں یہاں اس کے بغیر یہ آپشن ہوتی ہے بندے کے پاس اس کے بعد انہوں نے ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گاڑی کی کشتے نہیں رینٹ دے رہا ہے اگر ہم اسے گاڑی واپس لیں گے تو اس کو پیسے واپس نہیں دیں گے جو بھی پیسہ اس نے ادا کیا ہوگا وہ پیسہ رینٹ میں کاؤنٹ ہو جائے گا وہ پیسہ واپس نہیں ملے گا یہ ایک سخت پالیسی ہے یعنی کہ اگر بندہ ان کے ساتھ صحیح چلتا جائے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے گاڑی بالکل سیو رہتی ہے لیکن ان کی کشتے نہیں ڈیلے کرنی چاہیے کشتے ڈیلے ہونے میں پھر ان کے ہاتھ میں معاملہ چلا جاتا ہے اور انہوں نے کافی سخت قسم کے ایگریمنٹ کی ہوتے جو کہ اگر چلے جائیں عدالت تک تو ان کے پاس دیفنس پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں اگر قدرتی آفات آ جائیں یعنی کہ جیسے پہلے پینڈیمک شروع ہو گیا تھا کرونا کا تو اس دوران ذرا پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں کرونا میں کافی لوگوں کے کیسز فسے ہوئے تھے ان کو ریلیف بھی ملے لوگوں کو کہ ان کی گاڑیوں کی کشتے ان سے نہیں دی گئیں تو اس کے بارے میں ان کو ریلیف بھی ملے اگر کوئی یہ کہ کہ اس کے لیے جیل کے دکے کھانے پڑتے ہیں تو اس میں کچھ صورتیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ گاڑی گاڑی جو ہے وہ بیچ کے کھا جائے یا اس کے سپیر پارٹ بیچ لے تو صرف اس صورت میں جیل کے دکے کھانےپڑتے ہیں ادروائز کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ اس میں جیل کے دکے کھانے پڑے باقی میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کشتوں کی گاڑی لینے جائیں تو یہ ضرور چیک کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس کو پڑھیں سوچیں سمجھیں جلد بازی والی کوئی بات نہیں آپ کو اچھا لگے تو ایگریمنٹ کریں نہیں تو وہ پھر بلتو ایسی چوئس رکھ دیتے کہ اگر آپ نے ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کرنے تو ہم آپ کو گاڑی ہی نہیں دے سکتے لیکن ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے زیادہ تر ایگریمنٹ سیم ہی ہوتے لیکن پڑھ لینا اچھی بات ہوتی ہے تاکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگری ویڈیو کس جو ہے ٹاپک پہ ہونی چاہیے یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو امید آپ کو میری ویڈیو میری انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو کمنٹ بوکس میں آپ جرور مجھے کوسٹن کریں میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کو اور اگلی ویڈیو کس موضوع پہ ہونے چاہیے یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ واد